کرنتیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط باب اول پولس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسو کا رسول ہے اور بھائی تیمیتیوس کی طرف سے خدا کی اس کلیسیہ کے نام جو کرنتیوس میں ہے اور تمام آقیہ کے سب مقدسوں کے نام ہمارے باپ خدا اور خدا بندی یسو مسیح کی طرف سے تمہیں فضل و اعتمیدان حاصل ہوتا رہے ہمارے خدا بندی یسو مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے تاکہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو خدا ہمیں بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت میں ہیں کیونکہ جس طرح مسیح کے دکھ ہم کو زیادہ پہنچتے ہیں اسی طرح ہماری تسلی بھی مسیح کے وسیلے سے زیادہ ہوتی ہے اگر ہم مصیبت اٹھاتے ہیں تو تمہاری تسلی اور نجات کے باستے اور اگر تسلی پاتے ہیں تو تمہاری تسلی کے باستے جس کی تاثیر سے تم صبر کے ساتھ ان دکھوں کی برداشت کر لیتے ہو جو ہم بھی سہتے ہیں اور ہماری امید تمہارے بارے میں مضبوط ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح تم دکھوں میں شریک ہو اسی طرح تسلی میں بھی ہو اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے نواقف رہو جو آسیہ میں ہم پر پڑی کہ ہم حس سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھولیے بلکہ اپنے اوپر موت کے حکم کا اقین کر چکی تھی تاکہ اپنا بھروسہ نہ رکھیں بلکہ خدا کا جو مردوں کو جیلاتا ہے چنانچہ اسی نے ہم کو ایسی بڑی ہلاکت سے چھڑایا اور چھڑائے گا اور ہم کو اس سے یہ امید ہے کہ آگے کو بھی چھڑاتا رہے گا اگر تم بھی مل کر دعا سے ہماری مدد کرو گے تاکہ جو نعمت ہم کو بہت لوگوں کے وسیلے سے ملی اس کا شکر بھی بہت سے لوگ ہماری طرف سے کریں کیونکہ ہم کو اپنے دل کی اس گواہی پر فخر ہے کہ ہمارا چال چلن دنیا میں اور خاص کر تم میں جسمانی حکمت کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے فضل کے ساتھ یعنی ایسی پاکیزگی اور صفائی کے ساتھ رہا جو خدا کے لائق ہے ہم اور باتیں تمہیں نہیں لکھتے سوا ان کے جنہیں تم پڑھتے یا مانتے ہو اور مجھے امید ہے کہ آخر تک مانتے رہو گے چنانچہ تم میں سے کتنو ہی نے مان بھی لیا ہے کہ ہم تمہارا فخر ہیں جس طرح ہمارے خداوند یسو کے دن تم بھی ہمارا فخر ہوگے اور اسی بھروسے پر میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ پہلے تمہارے پاس آؤں تاکہ تمہیں ایک اور نمت ملے اور تمہارے پاس ہوتا ہوا میں دنیا کو جاؤں اور میں دنیا سے پھر تمہارے پاس آؤں اور تم مجھے یہودیہ کے طرف فرمانہ کرو بس میں نے جو یہ ارادہ کیا تھا تو کیا تلون مجازی سے کیا تھا یا جن باتوں کا قصد کرتا ہوں کہ کیا جسمانی طور پر کرتا ہوں کہ ہاں ہاں بھی کروں اور نہیں نہیں بھی کروں خدا کی سچائی کی قسم کہ ہمارے اس کلام میں جو تم سے کیا جاتا ہے ہاں اور نہیں دونوں پائی نہیں جاتی کیونکہ خدا کا بیٹا عیسو مسیح جس کی منادی ہم نے یعنی میں نے اور سلوانوس اور تموتی اس نے تم میں کی اس میں ہاں اور نہیں دونوں نہ تھی بلکہ اس میں ہاں ہی ہاں ہوئی کیونکہ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں ہاں کے ساتھ ہیں اس لئے اس کے ذریعے سے آمین بھی ہوئی تاکہ ہمارے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہو اور جو ہم کو تمہارے ساتھ مسیح میں قائم کرتا ہے اور جس نے ہم کو مسیح کیا وہ خدا ہے جس نے ہم پر مہربی کی اور بیانہ میں روح کو ہمارے دلوں میں دیا میں خدا کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اب تک کرنسوس میں اس واسطے نہیں آیا کہ مجھے تم پر رحم آتا تھا یہ نہیں کہ ہم ایمان کے بارے میں تم پر حکومت جتاتے ہیں بلکہ خوشی میں تمہارے مددگار ہیں کیونکہ تم ایمان ہی سے قائم رہتے ہو